جب ہم نے دبایا کہ ہمارے سنیوں میں کچھ لوگ رافضی بن گئے ہیں اور وہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کو بھی معصوم مان رہے ہیں یہاں تک کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو وہ معصوم مانتے ہیں کچھ لوگوں نے تو بول کے کہا کچھ لوگ خود آئیستہ رہتے ہیں لیکن ان کا مامو بول کے کہتا ہے کہ سیدہ پاک معصومہ ہے اور وہ ہمارے بکی شریف اور ارد گرد ہم جب تقریر سنتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندہ نے وہ سیدہ پاک معفوضہ ان الخطاہ ہیں اور ان کے طرف خطاہ کی نسبت کر دی ان پڑوں کو اتنا نہیں پتا کہ معفوض کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس سے خطاہ کا صدور تو ہو مگر وہ باقی نہ رہے یعنی کچھ تو مانتے ہیں نا کہ لفظوں میں معصوم کچھ معفوض بول کے معصوم مانتے ہیں یعنی معفوض کی definition آئی تک نہیں آئی کہ معفوض جب اللہ نے حفاظ کر رکھی ہے تو پھر ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا پھر خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا حالانکہ جو معاملہ تھا وہ خطا اجتہادی کا تھا اور معفوض اور معصوم کا فرق اگر دیکھنا ہو تو میں یہاں آپ کے سامنے صرف اس کے تین حوالہ جات لکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کی یہ جہالتی بھی پتا چل جائے کہ مان کے معفوض اور پھر میرے ذمہ لگاتے ہیں چونکہ انہوں نے خطا کی نسبت کی لہذا انہوں نے توہین کی حالانکہ معفوض کی طرف خطا کی نسبت توہین کب بنے جب حدیث میں معصوم کی طرف بھی آیت میں معصوم کی طرف بھی ہے اس اجتہادی کے لحاظ سے تو معفوض کی طرف کیسے بنے اور پھر معفوض کہے تو تعریف ہی یہ ہے فرق ہی ہے معصوم اور معفوض میں اب دیکھو المعتمد فی المعتقد جو طور پشتی کی یہ تصنیف ہے فضلاللہ طور پشتی انہوں نے یہ واضح طور پر اس میں لکھا چونکہ ان لوگوں نے خود تو متعلق کرنا نہیں میں آسانی کے لیے صفہ بھی دکھا رہا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں صفہ نمبر ہے بہتر ولی محفوض باشت از گناہ یہی ایک ہی دارت سنیوں کا ولی کیا ہوتا ہے گناہ سے کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتے ہیں معصوم و فرق میانے محفوض و معصوم آست محفوض اور معصوم میں فرق کیا ہے کہ معصوم را ارتکاب گناہ نبوت معصوم را ارتکاب گناہ کہ معصوم سے گناہ کا ارتکاب ہی اما محفوض را ارتکاب گناہ بود یہاں لفظ خطاب ہی نہیں لفظ گناہ ہے بات کس کی ہے محفوض کی محفوض را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت یہ نہیں کہ وہ روز گناہ کیے ہوئے ہوں نادر 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 اب ہزار دن میں سے ایک دن بھی نادر ہی ہے پانچ دن بھی نادر ہی ہیں اچھا جی محفوض را ارتکاب گناہ بود بر سبیل ندرت ولیکن اورا بدان گناہ اسرار نہ باشت گناہ کا ارتکاب تو ان سے ہو جاتا ہے مگر اس پہ اسرار نہیں ہوتا یہ تعریف ہے محفوض کی جو یہ کرتے پھرتے ہیں کسی سننی کتاب میں نہیں یہ بزریہ محفوض لوگوں کو معصوم پکوانے کی تقریریں کرتے ہیں بکی شریف کے سجادہ نشین اور مجھے تنہ دیتے کہ انہیں توہین کی کہیں کتاب لائیں کوئی ایک کہ جس میں جو یہ محفوض کی تعریف کرتے ہیں وہ لکھی ہو ہمارے آئیمہ نے یہ تعریف لکھی ہے اور یہاں تو لفظ گناہ ہے اس کی بات ہی نہیں تو خطا تو نیچے ہے بہت ابھی ہم نے کتنا فرق بیان کیا کہ محفوض سے گناہ بار بار کرتے رہتے ہیں اور جو محفوض ہیں ولی ہیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن اورہ بدان گناہ اسرار نہ باشد سم یتوبون من قریب بہت جل توبہ کر لیتے ہیں گناہ تو ہو جاتا ہے مگر بہت جل توبہ کر لیتے ہیں یہ ایک حوالہ اس پر یہ ہے توفت المرید شاید پہلی مرتبہ زیارت کریں کچھ لوگ کچھ سے مراد وہ جو چھپ کے سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں توفت المرید توفت المرید شیخ ابراہیم بن محمد بن احمد شافی بیچوری شرعہ جوہرات التوحید اس توفت المرید کے اندر بھی اس مسئلے کی بات کی اور فرق بتایا گیا اس فرق کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ معصوم وہ ہوتی کہ جو اللہ اس کی حفاظت اس طرح کی کرتا ہے اس کی بھی حفاظت اللہ کر رہا ہے مگر وہ حفاظت اور طرح کی ہے محفوظ کی حفاظت اور طرح کی ہے وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے بڑے گدی کے جب وہ میرے خلاف علامیاں لکھ رہے تھے تین سال پہلے تو وہ کہنے لگے بھلا جب مانتے ہو کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے تو پھر گناہ کا صدور کیسے ہو سکتا اللہ جب حفاظ کر رہا یعنی یہ ان پڑوں نے محفوظ کوئی معصوم بنایا ہوا ہے تو معصوم کی یہ تعریف ہے کہ حفظ اللہ للمقلف من الزم مستحالت وقوع ہی کہ وہاں زم کا پایا جانا ہی محال ہے معصوم وہ ہے اس کی ایسی حفاظت ہے کہ وہاں زم کا پایا جانا ہی اور جو محفوظ ہے حفاظت اس کی بھی ہے مگر وہاں زم پایا جاتا ہے اور وہ پھر فوراں توبہ کر لیتے اور جو بات ہے وہ تو ہے زم سے بھی نیچے چیز کی اور وہ خطا ہے اور انہوں نے اس کو توہین برایا ہوا ہے جبکہ ان کی طرف جو قانون ہے اس کے مطابق زم کی نسبت محفوظ کی طرف کر دی جائے تو پھر کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں بیاسی صفحے پر الفرق بین المحفوظ والمعصوم اب ہم تو کھیر پکا کے دے رہے ہیں یہ ساتھ حوالہ تقریر کے نظر آئے گا علیدہ سکین کر کے دے دیں گے تاکہ کم یہاں سے ہی پڑھ لے اور آپ نے عقیدے کو برباد نہ کریں چونکہ اگر لفظ کوئی اور رکھ کے حقیقت کسی میں کوئی اور مانی جائے تو حکم تو اس حقیقت پہ لگتا ہے لفظ پہ نہیں لگتا اب نبی والا سارا درجہ کو کسی میں مانے اور کہہ میں کو نبی نہیں کہتا سارے اختیار وہ ہی ہیں اس کو تو لازم آئے گا کہ اس نے غیر ان المعصوم لا یلم بذنب البتت کہ معصوم ہستی گناہ کا یقینی قطی طور پر ارتکاب کری نہیں سکتی المام بذنب لا یلم بذنب البتت کطی طور پر ان سے ذنب کا صدور نہیں ہوتا کس سے معصوم سے کس سے کم از کم آپ تو یاد کر لیں کس سے ذنب کا ارتکاب کتی طور پر نہیں ہوتا اور آخری معصوم ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد انسانوں میں کوئی معصوم نہیں ہے ان المعصوم والفرق ان المعصوم لا یلم بذنب البتت اور والمعفوظ قد تحصل له ذلات معفوظ سے ذلات ہو جاتی ہیں محفوظ سے ذلات لیکن لا یکون من اسرار ذلات ہو جاتی ہیں نادر طور پر مگر ان پر اسرار بل یتوب من قریب محفوظ ہستی بہت جل توبہ کر لیتی ہے لیکن یہاں ذلات کا ارتکاب لکھا ذلات کا ارتکاب ان سے ہو جاتا اب یہ عجیب منطق ہے کہ دیکھو فلا مندہ توہین کر رہا ہے گستاخ ہے کیا جرم ہے کہ اس نے ایک محفوظ ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے خطا ہو گئی ارے محفوظ سے خطا ہونا یہی تو فرق ہے معصوم اور محفوظ میں سمجھا رہی ہے نا معصوم سے زم کا ارتکاب نہیں ہوتا اور خطا اتحادی تو ان سے بھی ہو جاتی ہے معصوم سے بھی اور پھر یہاں تو بعض ہی محفوظ میں ہے اور محفوظ کی تو تعریف یہ ہے کہ اس کے بارے میں لفظ زم بھی لکھا گیا زلات بھی لکھا گیا خطا بھی لکھا گیا کہ ان سے یہ نہیں کہ خطا ہوتی نہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے مگر اب یہ جو مذہب ہے آل سنت کا یہ بیان کرنا یہ تو ہن کہاں ہے یہ تو مذہب ہے اس قدر جہالت نے آکر آستانوں اور بعض مدارس اور بعض آستانوں ہر آستانے کی بات نہیں کرتا آستان نہیں تو ہماری قوت ہے ہمیں ملائی سب کچھ آستانوں سے ہے لیکن یہ صورتحال میں کا ہے لیکن پتا چلا کی نے کوئی بندہ آکے تنگ کرتا رہا ہے کہ وہ آئیں تو یہ تو ہمارا ان سے یہ اختلاف ہے تو میں نے کھول کے بیان کر دیا اب اگر پنجابی میں کہتے ہیں ٹکر ساگ چاندہ دیتا جواب دے دیں یہ دو دن تارجن نہیں سال کے بعد دو سال بعد کتابیں لے آئیں یہ نہیں کہ گالی دیں جو کہ پورا والیم مکمل کر دیں تو یہ دین ہے ہمارا اور ہم دین والے لوگ ہیں دین کے سطح پہ دین کی دلیل کے ساتھ بات کی جائے